پچھلے اپیسوڈ میں کی کو راکا گیٹسو کی تلوار سے چوڑ لگ جاتی ہے اس اپیسوڈ کے سٹارڈ میں کی خون سے لطپت پڑا ہوا ہوتا ہے ایمبلیس آ چکی ہوتی ہے یو سائٹ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے سب اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں شن بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جیمی بھی جنہیں پتہ چلتا ہے کہ کی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے شن جیسے یو کو دیکھتی ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک زوردار سپڑ مارتی ہے اس کے پاس یو کو دکھا جاتا ہے جو جن کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس پہ چلا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہوئی ہوتی ہے لیکن یو کہتا ہے پہلے میری غلطی کی طرف توجہ دینے سے اچھا ہے کہ کی کی جان بچانے کے بارے میں سوچا جائے جس پر جن کو اور زیادہ غصہ آتا ہے وہ یو پہ اپنا جادو کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ جیمی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا تم بھول گئی کہ ماسٹر نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی یو کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اب جن یو کو سزا تو نہیں دے سکتی لیکن وہ جیمی سے کہتی ہے کہ جب تک کی ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ یو کو قید میں رکھے گی تب ہی ہم شن اور کی کو دیکھتے ہیں جو ایک گلدارے میں بیٹھے ہوئی ہوتے ہیں ان کے آس پاس بہت زیادہ لڑکیں بیٹھے ہوئی ہوتی ہیں شن اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کبھی یو چلا رہا ہوتا ہے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے لیکن جیون یو کو بتاتی ہے کہ جس تلوار سے اس نے کی کو مارا ہے وہ تلوار ایمپیور تھی اس کے اوپر کسی اور کا بھی خون تھا اور کی یہ سب کچھ برداش نہیں کر سکتا اور اگر اس پہ ایسی کوئی سیچویشن آ بھی جائے تو اس کی فیانسی ہے جو سے بچا سکتی ہے جب شن ہار مان جاتی ہے تو وہ جیون سے کہتی ہے کہ وہ یو سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے جیمی اور جیون وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد یو شن سے کہتا ہے کہ میں نے واقعی جان بودھ کے یہ سب کچھ نہیں کیا اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کب ہو گیا جس پر شن اس پہ غصہ ہوتی ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی رسپنسبلیٹیز سے بھاگ رہا ہے شن اس پہ غصہ ہوتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کیا تمہیں نہیں پتا کہ سپیرو شیڈو کو کام ہوتا ہے کہ وہ یومی شی کی حفاظت کرے لیکن یو کو تو یہ سب کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اسے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ کی ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہے جب شن کہتی ہے سب کچھ چینج ہو جائے گا تو یو کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو شن اسے بتاتی ہے کہ جیون نے پہلے ہی ساری مسٹرس کو چینج کر دیا ہے اور گرانڈما بھی بیمار ہے اگر وہ جلدی سے ٹھیک نہ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر کی کے بارے میں گرانڈما کو پتا چلا تو وہ بیداش نہیں کر سکے گی تانمکو فیملی کے بہت سے لوگ کی کی وجہ سے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ ایک یومشی ہے لیکن اس فیملی میں صرف کی ہی ہے جو تانمکو فیملی کا ہیٹ بننے کے قابل تھا اس لئے گرانڈما نے اسے یومشی کے روپ میں چنا اور میں تو صرف فیون سے ہوں اور میری اس فیملی میں کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے اب سب کچھ یو کو سمجھا رہا ہوتا ہے شن اسے کہتی ہے کہ ہیڈ آف دی فیملی بیمار ہے گرانڈما بھی بیمار ہیں ساری مسٹرس بھی چینج ہو چکی ہیں تو یہ فیملی بغیر ہیڈ کے تو نہیں چل سکتی اس لئے جن خود کوئی تانمکو فیملی کی ہیڈ کنسیڈر کر لے گی یو اپنے سر پہ ہاتھ مارتا ہے اور وہ سوچتا ہے اتنی بڑی گلتی وہ کیسے کر سکتا ہے تبیشن اسے بتاتی ہے کہ جب سیرمنی ہوئی تھی اس کے بعد کی تین دن تک سویا رہا تھا وہ ابھی بھی رہیگ نہیں ہوا تھا اور میں نے اسے روحنے کی کوشی بھی کی تھی لیکن اس نے مجھے مڑ کے صرف ایک ہی جواب دیا کہ یو اپنے گھر کو مسٹ کر رہا ہوگا ابھی وہ تانے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ایک مسٹرس آتی ہے اور وہ یو کے لیے کچھ کپڑے لاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ یو میشی نے دیا تھے کہ میں اسے یو کو دے دوں یہ کپڑے یو کو بہت سارے اٹیک سے بچائیں گے یو رو رہا ہوتا ہے کہ کیو اس کے بارے میں اتنا کچھ سوچتا ہے لیکن اس کے بدلے میں یو نے اسے کیا دیا وہ خود کو ایڈیٹ کہتا ہے شن کہتی ہے میں تمہیں اس بیریر سے آزاد کر سکتی ہوں لیکن ایک شرط پہ وہ راکا گیٹسو کی تلوار اٹھاتی ہے اور وہ یو سے کہتی ہے تم نے اسی طریقے سے کی کو مارا تھا اور میں بھی یہ تلوار تمہارے سینے میں ڈالوں گی اور اس کے بعد ہی یہ بیریر تمہارے لیے کھولوں گی یو بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے وہ تلوار پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں ہمیشہ سے ڈرتا رہا لیکن اس بار نہیں وہ خود کو تلوار ماننے ہی والا ہوتا ہے کہ شن تلوار کو پکڑ لیتی ہے اور بیریر ٹوٹ جاتا ہے یو کی کے دیئے کپڑے پہنتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یو سب سے پہلے کی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں بلکل بیسٹ ہوں شاید میری لائف کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اس کے باوجود تم نے مجھے چوز کیا اور میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں یہ پروو کر کے دکھاؤں گا کہ تم نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا وہیں تیتسو بھی پہنچ جاتا ہے ابھی یہ اس پر غصہ ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے کی کی بات یاد آتی ہے کہ تیتسو بہت زیادہ سٹرونگ ہے کی جو سے کہتا ہے کہ اگر وہ اگلی بار تمہارے سامنے آئے تو تمہیں اسے لڑائی بلکل نہیں کرتی بلکہ اس سے دور بھاگنا ہے تو ابھی یہ تیتسو سے کہتا ہے کہ تم تانمک فیملی کے بیریر کے اندر کیسے آگئے تو تیتسو کہتا ہے کہ میں تو بلکل ہی آزاد ہوں اور میں تو کہیں بھی آ جا سکتا ہوں یوکو غصہ آتا ہے وہ اپنی تلوار تیتسو کو ماننے والا ہوتا ہے کہ تیتسو اس تلوار کو پکڑ لیتا ہے یوہو اسے کہتا ہے کہ کی تمہارا نہیں ہو سکتا تو تیتسو کہتا ہے کیا کی تمہارا ہے تیتسو یوہو سے کہتا ہے کہ میں نے کی سے پرومس کیا ہے کہ میں تمہیں بلکل بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اس لئے تیتسو یوکو ایک بوکس میں بند کر دیتا ہے تب ہی ایک لڑکی جو ان کے کمرے میں جا رہی ہوتی ہے تو جیمی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے آخر ہوا کیا ہے تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ شن نے یو کو آزاد کر دیا ہے وہیں ہمیں تیتسو کو بھی دکھائے جاتا ہے جس نے یو کو پکڑ رکھا ہوا ہوتا ہے وہیں کی بھی اٹھ جاتا ہے اور وہ تیتسو سے کہتا ہے میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ میری سپیریٹ شیڈو کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا کہ نہیں اب یو کے سامنے دونوں لڑکییں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں یو ان سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ لڑکییں یو سے کہتی ہیں اگر تم اس گیم میں ہار گئے تو تم کبھی بھی تانمو کو فیملی کے ساتھ نہیں رہو گے تو یو کہتا ہے میں نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی سپیرچول پاور کے اور میری ہاتھ میں تلوار بھی ہے اس لیے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے ابھی وہ یہ کہتا ہی ہے کہ اس کا ہاتھ کر جاتا ہے جس سے تلوار دور جا کے گرتی ہے یو کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کپڑوں سے خود کو بچا لے گا لیکن بیچارے کا کیا پتا کہ نہ تو اس کی گردن کے اوپر کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھوں پہ نہ ہی اس کے پاؤں پہ تو ان چیزوں کو تو کٹا ہی جا سکتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں یو کا ہاتھ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اسے پین ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ جلدی سے تم سپیرٹ شیڈو کے کونٹریکٹ کو ختم کر دو دوسری سار پہ جیمی نے شن کو کمرے میں بند کر دیا ہوتا ہے جیمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور شن چلا رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم یو کو دیکھتے ہیں جو زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کی تیتسو پہ حملہ تو کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے جس پر کی اس سے کہتا ہے اگر تم نے اسے تکلیف پہنچائی تو میں کبھی بھی تمہیں ماف نہیں کروں گا وہ یہ کہتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے بھائی ہم یو کو دیکھتے ہیں جسے اس لڑکی نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے نیچے گراتی ہے پیچھے سے تیتسو آتا ہے تو دونوں لڑکییں اسے دیکھنے لگتی ہیں یو کو موقع مل جاتا ہے اور تلوار اٹھانے کے لیے جاتا ہے لیکن تیتسو اینڈ موقع پہ اسے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ تلوار کو نہیں اٹھا سکتا تیتسو اسے گردن سے پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے چیز تم پہ بلکل بھی تراث نہیں کرتا تو یو کہتا ہے تو تمہارا کیا پچھلا یومیشی وہ تو مار چکا ہے لیکن تم تو بھی زندہ ہو اور تم نے تو یہی کہا تھا کہ یومیشی اور سپیریٹ شیڈو دونوں کومن ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تم ہی بجتے ہو جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا جس پر تیتسو کو بہت زیادہ وساعتا ہے تیتسو اسے نیچے پھینکتا ہے اور اس سے کہتا ہے ساری ہیومنز لائر ہی ہوتے ہیں تیتسو وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو یو اپنی تلوار اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایخیر وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکے جو جیسے ہی راکا گیتسو کی تلوار اٹھاتا ہے اس کے اندر سے بہت زیادہ روشنی نکلتی ہے جب تیتسو پیچھے مر کے دیکھتا ہے تو یو اب شیشے بن چکا ہوتا ہے جس کے پاس راکا گیتسو کی تلوار ہوتی ہے اس کا بلکل روپ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے وہی ہمیں ایک ماسٹر کو دکھائے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ